اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امیت ہے کہ آپ سب لوگ خیلی ایسے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پاتھ کریں گے پروجیکٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو بندہ سیبن سمیسٹر میں آتے ہیں تو اس کو پروجیکٹ کا اپشن ملتا ہے لیکن یہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ سیبن سمیسٹر میں پروجیکٹ لے یا نہیں لے تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو گرد کرنا چاہوں گا کہ آپ سیبن سمیسٹر میں پروجیکٹ لیں وہ کیوں؟ وہ اس لئے کہ جب آپ پروجیکٹ لیتے ہیں تو وہ آلماس 2 سمیسٹر میں جاتے ہیں یعنی کہ 7 سمیسٹر اور 8 سمیسٹر میں جائے گا اور ان کیس اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ 8 میں کور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 8 سمیسٹر میں پروجیکٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایک اور سمیسٹر ایکشرا دینا پڑے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ 7 سمیسٹر میں لینا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے سب سے پہلے آپ اپنے announcement میں جائیں گے میں آپ کے لئے لکھا ویڈیو میں آپ لوگ کو شروع کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آسانی رہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے code selection میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کلک کریں گے code selection پہ code selection کرنے کے بعد میں نے automatic code selection کر لیا تو اتنا کوئی مشکل ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں مزید کے بعد یہ تھی کہ last میں نے سمیشن نمبر 6 کا paper دیا تھے اس میں میں نے 7 courses select کیا تھے اور اس میں میرے created earn تھے 72 ٹھیک اور مجھے almost 90 created earn چاہیے تھے project لینے کے لیے اور میرا سمیشن نمبر 6 تھا تو میری لگ بہت ضروری تھا میں نے 7 courses لیے تھے انہی کے ساتھ بر سے مجھے 6 courses ضرور کرنے تھے میرے پاس ایک option تھا کہ میں ایک میں fail ہوں اور اگر اس میں سے اگر میں دو پیپر fail ہوتے تو میں project نہیں لے پاتا اور پھر مجھے 8 سمیشن میں project لینے پڑتا اور پھر وہ میرا course semester لگتا ہے میرا تو یہ اللہ کا قرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ credit earn میرا 72 تھا last تو میرا اپنے 6 courses clear کیا ہے تو میرا 90 created اور ہو گیا ہے اور 90 created اور پہ ہی آپ کا project selection کرنے کا option ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لکھائے current سمیشن نمبر 7 اور maximum credit limit 21 اچھا اس میں مجھے کے بعد یہ کہاں لکھا گا ہے ایک اس کے limit ہے لیکن آپ دیکھیں یہ میرا جو آپ سارے مشکل سب سے clear ہو گئے اور انہوں نے انہوں نے رہو دیا تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے اس ونی میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک courses میں نے last semester کے لیے انہوں نے پانس ہوئے اور ایک courses میں نے خواہ پر نیچے کیا تھا تو سمیشن نمبر 6 کا تھا تو وہ میں نے لیا اس میں دیکھیں تو دیکھیں تھری وینتھے سمیشن نمبر 6 ہو رہے ہوں گے کہ چوبیس میں نے ایک ریڈٹ اپس لیکٹ کیا اس کے بعد اگر آپ چوبیس سیلٹ کریں گے تو ہو جائے گا جیٹ کے علاوہ اگر آپ پس کہیں یہ چھے ریڈٹ ہو رہے ہیں آپ کوئی دو کرسے سے اٹھاتے ہیں یعنی کہ سیب سے بچے پر تریوں اور تین تو پھر یہ آپ کو ایک سرپ نہیں کہہ رہے گا ایرے لے گا آپ کو کہے گا کہ آپ کے ایک کسٹ کے لیمٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس سنس میں ہے یعنی کہ آٹھ کورس نہیں اٹھا رہے گا ٹھیک ہے تو اس کی میرے کا سی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کورس ایک ہے ٹھیک ہے اور اس سے کریڈٹ آٹھ سکس ہے تو اس ویے سے وہ آپ کو علاو کر رہا ہے یعنی کہ ایک بک میں آپ ساتھ کورسز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں یہ سارے میرے اٹھ سمیسٹر کے کورس سیلیکٹ ہو چکے ہیں سی ایس چھے سو انیس فانل پر جائے ہیں ٹھیک ہے تو اب بھی ہم سب پروجیکٹ سیلیکشن کی ہم لوگ ہیں اگر کیا ہوگا تو یہ جاننے کے لئے آپ سے بہتر ہے کہ میں نے ایک وٹس اپ کا گروپ کیا ہے سی ایس چیز انیس پروجیکٹ گیا ٹھیک ہے تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سامن سبسٹر میں ہیں یا جو کسی کے فرینڈز پرگرہ سامن سبسٹر میں ہیں تو وہ اس وٹس اپ گروپ کا لنک دیں انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی اپڈیٹس پر آئی گے تو ہم اسی گروپ پر شیئر کریں گے اور لوگوں کو آسانی ہو اس کے لئے آگے پروجیکٹ سیلیکشن آتی ہے وہ تو کافی ٹف کرٹیریہ ہوتا ہے تو وہ جتنی بھی چیزوں لی وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو فیڈیو پسند ہے فیڈیو پسند ہے کنی لائک کریں کمن کریں تو اس پر شیئر کہیں اللہ حافظ